کراچی میں صرف خواتین کو سٹریٹ کرائم کا نشانہ بنانے والے ڈاکوں کے تین ڈکنی گروہ کو فروز آباد پولیس کے مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا مقابلے میں ایک ملزم زخمی بھی ہوا اس اس پی ایسٹ غلام اسفر محیصر نے پریس کانفرنس کے دوران ملزمان کی گرفتاری اور وارداتوں کی تفصیلات میڈیا کو بتائیں یہ گینگ جو ہے وہ کراچی کے مختلف جو رہائشی اور جو تجارتی ایریا ہیں وہاں پہ آپریٹ کرتا تھا دو سو سے زیادہ وارداتیں جو ہے انہوں نے مانی ہیں اس کا انکشاف کیا ہے جس میں سے یہ متعدد جو ہے پرس سنیچنگ موبائل سنیچنگ جولری اور لیڈیز کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر کے ان کی یہاں تک کے چوڑیاں اور جو بالیاں ہیں وہ انہوں نے کٹر کے ساتھ کٹی ہیں بارداتوں کا نشانہ بننے والی خواتین اور شہریوں کو بھی پریس کانفرنس میں بلوایا گیا تھا جنہیں ان سے چھینے گئے پرس، زیورات، نقد رقم اور پچیس قیمتی موبائل فون واپس کیے گئے غلام اسفر محیصر کے مطابق ملزمان کی گرفتاری پی سی ایچ ایس بلوک تھری میں فروز آباد پولیس سے مقابلے میں عمل میں آئی یہ ٹوٹل چار رکنی گینگ ہے جس میں سے دو جو ہیں وہ رات کو گرفتار ہوئے ہیں پہلے ایک ہوا ہے پھر اس کی نشاندہی پہ دوسرا ہوا ہے تیسرا ان کا ساتھی دو مہینے پہلے ڈانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو کے وہ جیل میں ہے ایک اس کا ساتھی جو ہے وہ فرار ہے جس کے پیچھے ہماری ٹیمز روانہ ہیں اور اس کیوں ہم ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایس ایس پی غلام اسفر محیصر کے مطابق ملزمان کے قبضے سے ستر سے زائد خواتین سے لوٹے گئے پرس، بیگز، نقد رقم اور زیورات برامد ہوئے ہیں پولیس کے مطابق ملزمان کے ہاتھوں یہ شہری پی سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان، نرسری، گلچن اقبال، بہادر آباد، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں وارداتوں کا نشانہ بنے یہ ساڑھے تین چار سال سے کراچی میں ہماری بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو لوٹ رہے تھے اور اس بے دردی سے لوٹ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسی فٹیجز ہیں جس میں وہ ان کی منتیں کر رہی ہیں کہ یہ بیٹا ہمارے علاج کے پیسے ہیں، یہ میری کسی بچی کے جہیز کے پیسے ہیں تو یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو یہ ڈکیتی کرتے تھے اور لوٹ لیتے تھے تو آج یہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، یہ زخمی حالت میں ایک گرفتار ہوا ہے اور ابھی ان سے فردر ہم تفتیش کریں گے دونوں ملزموں سے چھینی ہوئی رقم تین لاکھ پچاس ہزار روپے بھی برامد ہوئے ہیں ایس ایس پی غلام اسفر محیصر کے مطابق ملزمان جس رکشے میں وارداتیں کر رہے تھے وہ بھی برامد کر لیا گیا یہ کرائم جو ہے وہ ان اکاؤنٹ فار چلا جاتا تھا کسی کا پس چلا جانا، موبائل چلا جانا، پولیس اس میں اتنی حرکت نہیں کرتی تھی تو ہماری ٹاپ پرارٹی یہ ہے کہ جتنا بھی سٹریٹ کرائم ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے کیونکہ اس میں ان کے پرسنل بلانگنگ سے ان کو محروم کیا جاتا ہے اور یہ کرائم جو ہے وہ پولیس اس پی سیریس ہے بڑا کرائم اب جب الحمدللہ کراچی کے اندر نہیں ہو رہا تو پھر اب ہم اس پیٹی کرائم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے اور اس کو رکنے کوشش کریں گے